لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ سے بخشش طلب کرنے کا نبوی نسخہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا اس دعا کو مغرب کی ازان کے وقت پڑھ لیجئے دعا کو جیوں ہے اور ایک دفعہ پڑھنا ہے دعا کو جیوں ہے کہ اللہم حاذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائی کا فغفر لی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ یہ آپ کی رات کے آنے اور دن کے جانے اور آپ کی طرف بلانے والوں کی آوازوں کا وقت ہے اس لیے مجھے بخش دیجئے اب دیکھیں اس میں جو الفاظ ہیں ہادا اقبال لیلک لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں اقبال لیلک یعنی رات کے آنے و ادبار نہارک نہار دن کو کہتے ہیں ادبار جانے کو کہتے ہیں اور جو لفظ کاف ہے اس کا مطلب تیرے یعنی تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے کا وقت سعود عربی میں آواز کو کہتے ہیں اسوات اس کا پلورل ہے یعنی جمع ہے دعاتک یعنی کہ دعا کرنے والے آواز لگانے والے بلانے والے تو اس کا ہوگا آپ کی طرف بلانے والوں کی آوازوں کا وقت ہے یعنی کی آزانوں کا وقت ہے فاغفر لیتو میرے پاک پروردگار اس مبارک وقت مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے اس کو روایت کیا ہے امام ابی دعود نے اور اس کو الامام حاکم نے المستدرک میں بھی روایت کیا ہے وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِحٌ اور کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ سنت کے اعتبار سے درجہ حدیث پر ہے اور اسی طرح اس پہ امام ذہبی کا بھی قول ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ